بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family امید کرتی ہوں جی آپ سب ٹھک ٹھک ہوں گے فرس کلاس ہوں گے this is me حبیبہ ڈار and welcome to my channel تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک کمال کی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ اکثر یوٹیوبر نہیں کرتے اگر آپ ویڈیو کو پبلک کرنے سے صرف اور صرف ایک منٹ پہلے یہ کام کر لیں گے تو یقین کریں یہ ویڈیو آپ کی پوری زندگی نہیں رکھے گی ایون کے سال دو سال تین سال بعد بھی آپ کی ویڈیو پہ ویڈیوز آتے رہیں گے تو برحال باتیں بڑی بڑی نہیں کرنی بڑی بڑی آپ کو ہمیشہ سے پتا ہے کہ میں جو بھی بات کرتی ہوں بھی پروف کرتی ہوں تو اس کے لئے میں جاؤں گی لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر پہلے آپ کو پروف دکھا دوں گی تاکہ آپ مطمئن ہو کے رام کے ساتھ اس پوری ویڈیو کو دیکھیں اور اسے فائدہ حاصل کریں اب چلیں گے لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر پہلے بات کریں گے اس کا فائدہ کتنا کوئی ہے اور اس کے بعد بات کریں گے وہ سیٹنگ کیا ہے جو صرف اور صرف ایک منٹ لگیں گے آپ کو ہر ویڈیو پہ کرنے کے لئے تو آپ نے بغیر کوئی الکس کیے بغیر کوئی سستی دکھائے آپ نے ہر ویڈیو پہ وہ سیٹنگ کر دینی ہے اس کے بعد آپ کی نا صرف ارننگ پڑنے والی ہے بلکہ آپ کی چینل کی گروت اس کے لئے ویڈیو سبسکرائبرز اور اس کے لئے کمنٹس اور لائکس بھی بڑھنے والے ہیں آپ کو بھائی کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا نہ ہی کس کی ترلے اور منتے کرنی پڑیں گی تو بہرحال چلتے ہیں جی لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر اور آج کی جو ویڈیو ہے اس کو میں کرتی ہوں سٹارٹ جی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے یہاں پہ ایک بھائی کا چینل دیکھ لیتے ہیں جس چینل کا نام ہے نویت ملک سپیک بہت اچھا کام کر رہے ہیں ٹیک کے حوالے سے اس کے علاوہ ویلوگنگ کے حوالے سے تو اس ویڈیو کا لنک اس چینل کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بل جائے گا آپ نے لازمی سے جا کے ان کو سپورٹ کرنا ہے ان کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو واش کرنا ہے اور اس کے علاوہ کمنٹ کرنا ہے اگر آپ آج ان کو سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بھی باری بہت جلد آ جگی تو آپ نے ان کے سبسکرائبر کمپلیٹ کروانے ہیں ابھی ان کے 128 سبسکرائبر ہیں 18 ویڈیوز ہیں تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کے ان کو زیادہ سے زیادہ واش ٹائم دے اور اس کے علاوہ ان کو سبسکرائب کریں اب ہم بات کرتے ہیں جی وہ سیٹنگ کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے پہلے بات کر لیتے ہیں جی فائدہ کی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے میرے یوٹیوب کے اپلوڈ کرنے سے پہلے ہیں اگر آپ جا کے اپنے چینل کے انیلائٹکس میں چیک کریں تو آپ کو یہاں پہ دو یا تین یا میکسیمم چار اپشن نظر آئیں گے یہاں پہ ویڈیوز کا سورس ہے وہ آرموست دس سے بارہ جو ہیں وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میرے چینل پہ ویڈیوز آ رہے ہیں وہ چیزیں کیا ہیں وہ بیسکلی کچھ سیٹنگز ہیں جو کہ ویڈیو کو اپلوڈ کرنے سے پہلے ہم نے کرنی ہوتی ہیں کچھ بعد میں کرنے ہوتی ہیں جو ویڈیو کو اپلوڈ کرنے سے پہلے کرتے ہیں وہ آج آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گی پیگرانڈ میں اگر آپ کو تھوڑا بہت شور آ رہا ہو تو پلیز اس کو کمپرومائز کیجئے گا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میرا چینل مونٹائز ہے یہاں پہ آپ کو ایسٹی میٹیڈ ریوینیو والا جو آپشن ہے وہ نظر آ رہا ہے وہ تب ہی شو ہوتا ہے جب آپ کا چینل مونٹائز ہوچ کو ہوتا ہے تو پہلے ہم سیٹنگ سیکھ لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس سیٹنگ سے مجھے کتنے زیادہ بیوز مینے ہیں پھر آپ کو اچھا تریقے سے سمجھ بھی لگے گی اور آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا اور آپ مطمئن ہو کے اس سیٹنگ کو کریں گے بھی در میں جاؤں کنٹینٹ والے اپشن میں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری سب سے اوپر والی ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو میں کر لیتی ہوں کلیک ٹھیک ہے اس کے اوپر میں وہ ساری کی ساری سیٹنگ آپ کو کر کے دکھاؤں گی تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اگر میں بات کروں گے وہ کون سی سیٹنگ ہے اس کے لیے میں نے جانا ہے جی اپنے جو ویڈیو ہے جس کو میں اپلوڈ کرنے لگی ہوں پبلک کرنے لگی ہوں اس کی ڈسکیپشن میں ڈسکیپشن میں جا کے آپ نے یہاں پہ کچھ وائرل ہیش ٹیگ یوز کرنے ہیں ہیش ٹیگ کیا ہوتا ہے آپ سکرین پہ دیکھیں یہاں پہ جو آپ کو یہ ہیش ٹیگ ورڈ نظر آ رہا ہے نیچے آپ کو کچھ ورڈ جو سو جیسٹ ہو رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے جی ہمارے پاس ہیش ٹیگ کتنے ہیش ٹیگ آپ نے ایڈ کرنے ہیں میکسیمام پانچ یہ ہیش ٹیگ آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں ہر ویڈیو کے ہیش ٹیگ سیم نہیں ہوتے آپ کی ویڈیو سے ریلیونٹ جو ہیش ٹیگ ہیں وہ ہی آپ نے یوز کرنے ہوتے ہیں مثال بطور پہ یہ میری ویڈیو ہے جی سبسکرابر کے حوالے سے تو یہاں پہ میں لکھوں گے یوٹیوب سبسکرابر جیسے میں یوٹیوب سبسکرابر کا ورڈ لکھوں گی تو مجھے بہت سارے ورڈ جو سا وہ سجیست ہو جائیں گے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یوز کا ہوگا تو آپ کو یوز والی نظر آنے لگ جائے گی یہاں پہ میں سب کا ورڈ لکھ لیتی ہوں تو یہ دیکھیں مجھے کتنے زیادہ ہیش ٹیگ شو ہو رہے ہیں تو وہ ہیش ٹیگ جو کس زیادہ چینلز نے یوز کی ہے جیسے کہ یہ دیکھیں 45 کے چینلز نے یوز کیا ہے تو میں اس کو سیلیکٹ کر لوں گی اس کے علاوہ جون سے میں اپنا مزید اسی طرح سے یہاں پہ دسکرپشن کے ٹاپ والے پورشن میں کوئی پانچ چھے ہیش ٹیگ یوز کروں گی نیچے اگر آپ دسکرپشن میں نیچے آگے یوز کریں گے تو پھر آپ کی ویڈیو میں یہ سجیسٹ نہیں ہوں گے مدلے بھی کہ ویوورز کو یہ نظر نہیں آئیں گے تو ایک وجہ یہ بھی ہے مجھے کسی نے کمینڈ سیکشن میں پوچھا تھا کہ میرے ہیش ٹیگ نظر نہیں آتے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے دسکرپشن کے ٹاپ پہ نہیں رکھے ہوں گے دسکرپشن کے ٹاپ پہ اگر آپ رکھیں گے تو پھر نظر آئیں گے تو ہیش ٹیگ آپ نے اپنی ویڈیو پہ لگا لینے ہیں یہ ہے جی فرس سیٹنگ جس کو کرتے ہوئے صرف صرف چند سیکنڈ آپ کو لگیں گے اس سے مجھے کتنے ویوز ملے ہیں میں آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں بعد میں پرحال جو سیکنڈ سیٹنگ ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنی ویڈیو میں پلی لیسٹ والا آپشن لازمی یوز کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ پلی لیسٹ والا آپشن میرے رہے تو اگر میں دیکھوں یہاں پہ جا کے تو یہ میری ویڈیو چونکہ یوٹیوب سبسکرپر کے حوالے سے ہے تو یہاں پہ میں نے یہ پلی لیسٹ رکھی ہوئی ہے گیٹ یوٹیوب سبسکرپر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ویوورز آپ کی ویڈیو پہ آتے ہیں آپ کی چینل پہ آتے ہیں مثال کے طور پر ان کو سبسکرپر کے حوالے سے آپ کی چینل پہ ساری ساری ویڈیوز دیکھنی ہیں ان کو اس ٹاپک میں انٹرسٹ ہے تو وہ ایسی لے جاتے ہیں پلی لیسٹ والے پیج کے اوپر وہاں پہ جا کے آپ کی ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں اس سے آپ کو ویوز بھی ملتے ہیں لائکس بھی ملتے ہیں کمیٹس بھی ملتے ہیں اور جب آپ کی پلی لیسٹ والے آپشن سے جا کے کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو یوٹیوب مزید لوگوں کو آپ کی ویڈیو سوجیسٹ کرتا ہے آپ کو چینل کی نہ صرف ارننگ بڑھتی ہے بلکہ آپ کی چینل کی گھروت بھی بڑھتی ہے تو لہاں سے ان اپشن کو ویسٹ نہ سمجھا کریں ان کو یوز کر کے فائدہ حاصل کیا کریں تو آگے میں بات کروں تھی تھرڈ والی سیٹنگ کی جو کہ اپنے ویڈیو کو پبلی کرنے سپہلے لگانی ہے وہاں جی ہمارے پاس کارڈ والا اپشن یہ آپ کو نظر آرہا ہے پینسیل کا اپشن آپ نے کرنا ہے جی اس کے اوپر کلک کچھ فیورز کو کارڈ کا نہیں پتا ہونا کہ کارڈ کیا ہوتے ہیں کارڈ کہتے ہیں جی ویڈیو کو پلے کرتے کچھ آپ کو یہاں پہ ٹاپ پہ نوٹفکیشن نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہوتی ہیں جی سوجیسٹڈ ویڈیو مطلب یہ کہ آپ نے جو ویڈیو ابھی پبلی کرنی ہے اس کے اوپر آپ نے پانچ یا چار کارڈ لگانے ہیں کارڈ میں آپ نے وہ والی ویڈیو دینی ہے جو کہ آپ کی اس ویڈیو سے ریلیونٹ ہوں مثال کے طور پر یہ یوٹیوب کے حوالے سے ویڈیو میں اپلوڈ کرنے جاری ہوں تو میرے چینل کے اوپر فریلانسنگ کے حوالے سے بھی ویڈیوز مجود ہیں ارننگ اور لننگ کے حوالے سے بھی ویڈیوز مجود ہیں اس کے لئے آپ منی موٹیویشن کے حوالے سے بھی ویڈیوز مجود ہیں مطلب یہ کہ ڈیفرنٹ کٹیگری کی ویڈیو آپ کو ٹیک کے حوالے سے اس چینل پر ملیں گی تو میں اس ویڈیو کے یہاں پہ اگر میں نے کارٹ ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ میں پلاس والے ایکن میں جاؤں گی تو اپنی ویڈیو میں سے وہی ویڈیو سیلیکٹ کروں گی جو کہ اس ویڈیو سے ریلیونٹ ہوگی مثال کے طور پر یہاں پہ میں یوٹیوب سبسکرابر کی کوئی ویڈیو فائنڈ کر لیتی ہوں اور اسی کو میں یہاں پہ لگاؤں گی تو یہاں پہ اگر میں دیکھوں تو میرے پاس یہ ویڈیو آگی جس میں میں نے کہا یہ ایک ہفتے میں بلکل فری سبسکرابر حاصل کریں اس پہ کلک کروں گی اور اس کے علاوہ جتنی بھی یہ دیکھیں آپ کو ٹاپ پہ یہاں پہ کارڈ نظر آنا شروع ہو گیا ہے یہاں پہ اس کی ٹائمنگ شو ہو رہی ہے جس کو آپ چینج کر سکتے ہیں اپنی مرزی کے یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کارڈ اپنے ویڈیو میں کس ٹائم پہ شو کرنا ہے جتنی ویڈیو آپ کی لینچ زیادہ لمبی ہوگی اتنے کارڈ آپ زیادہ یوز کر سکتے ہیں بہرحال 6-7 منٹ کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم 5 کارڈ میکسیمام یوز کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ اپنی ویڈیو سے مزید کارڈ یہاں پہ پلاس کر کے مزید جو ویڈیو پہ پلاس کر کے یہاں سے ویڈیو سیلیکٹ کر کے آپ ایڈ کرتے جائیں اور ان کی ٹائمنگ بھی چینج چینج رکھیں پہلے کی ٹائمنگ ایک منٹ رکھ لیں دوسرے کی ٹائمنگ جو انسا وہ دو منٹ رکھ لیں اس حاصل آپ ٹائمنگ چینج کر سکتے ہیں جب آپ 5-6 کارڈ لگا لیں میکسیمام جتنے بھی لگا سکتے ہیں آپ کو ساتھ گائیڈ کرتا جائے گا یوٹیوب کہ آپ کتنے کارڈ میکسیمام لگا سکتے ہیں اسے بعد آپ نے جانا ہے اوپر سیو والے آپشن پہ اور اس کو کر دینا ہے سیو اور سیو کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے واپس اور لاس آلی ایک سیٹنگ رہ گی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتانی ہے اور وہ کمال کی سیٹنگ ہے اور اس کا فائدہ مجھے سب سے زیادہ اس ٹائم ہو رہا ہے میرے چینل کو وائرل کرنے میں ویوز لانے میں آپ کو دکھاؤں گی بھی کہ کتنا زیادہ فائدہ ہوا صرف اور صرف اس سے مجھے ویوز نہیں ملے بلکہ میرے چینل کی گروہ بھی پڑی وائرل بھی ہوا اور ارننگ بھی ماشاءاللہ سے بڑھ رہی ہے تو یہ ہے جی ہمارے پاس اینڈ سکرین کا اپشن مطلب یہ جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو ہمیں سائیڈ پہ اپشن شو ہو رہے ہیں کہ آپ نے اپنی ویڈیو کے اینڈ پہ کوئی ویڈیو اگر آپ نے شو کرنی ہے اپنے ویورز کو سجیسٹ کرنی ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ سے میں یہی کہوں گی کہ آپ وہی ویڈیو ایڈ کریں جو کہ آپ کی ویڈیو سے ریلی وائٹ ہے مثال کے طور پر یہ ویڈیو سبسکیبر کے حوالے سے ہے یوٹیوب کے حوالے سے کہ وہ ان کو سکیپ کر کے چلا جائے اور بعد میں آپ کمنٹ کریں کہ بہن ہم کتنے دن ہو گئے ہیں اینڈ سکرین کا اپشن لگاتے ہوئے لیکن ہمارے تو کوئی اینڈ سکرین سے ویوز نہیں آرہے تو اس کی سب سے بڑی اور مین وجہ یہی ہوگی اور مین گلتی بھی یہی ہوگی جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اب اس کو ایڈ کیا سے کرنا ہے ایڈ کے لیے مطلب کہ یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم یہاں پہ کیا ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اب میں یہاں پہ بات کروں تو میں یہ جو چارل آپشن ہے صرف اس پہ کلک کرتی ہوں اور یہ میں لگا کے اوپر سے سیئیو کر دیتی ہوں جو ویڈیوز بھی یہاں پہ آرہی ہیں وہ یوٹیوب نے خود ہی ایٹومیٹیکل جو انسا ہے وہ سیلیکٹ کارلی ہیں وہ پہلے ویڈیو سیلیکٹ کی ہے جو کے ویور سے ریلی ویڈیو سب سے زیادہ سمجھی گئی ہیں ویور کی طرف سے مطلب یہ جو یوٹیوب نے لگائی ہیں بلکل ٹھلی لگائی ہیں آپ مرسی سے چینج بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ ان کو چینج کرنا تو چینج کرنا تو اس پہ کلک کر کے آپ کو یہاں پہ نیچے ڈروپ ڈون پہ آپ جائیں گے تو یہاں پہ جا کے چھوز سپیسیفک ویڈیو جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کی تمام ویڈیو شو ہو رہی ہیں تین میں سے کوئی بھی ویڈیو سیلیکٹ کر کے اس کے بعد آپ اوپر سیو ویڈیو کر اس کو اوکی کر سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں ہمیں فائدہ کتنا سا ہوا ہے تو میں جلدی جلدی ویڈیو کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں گی تا کہ مزید ویڈیو لمبی نہ ملے ہیں اس کے لیو پیج پیج میں مجھے 951 ویو ملے ملے اگر ملے جائے بنتے ہیں جو کہ ہمیں دو ڈالر کو سمجھ میرا مجھ ملے اگر بات کروں ہیشٹیک سے 98 ویو آئے ملے 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 بہت کام ہر یوٹیوبر سجیسٹ نہیں کرتا بہت آپ اس ویڈیو کو دے کے بعد میں کوئی فائدہ نہ لیں آپ اس سیٹنگ کو ہر ہر ویڈیو پر لگاتے رہیں انشاءاللہ آپ بھی جب گروہ کریں گے آپ کو چینل بھی جب گروہ کرے گا تو آپ کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے لیکن ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے دعا بیاد رکھے گا اللہ حافظ السلام